وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کافر بولے یعنی ندر بن حارس اور اس کے جو ساتھی کافر تھے انہوں نے قرآن مجید فقان حمید کی نسبت یہ بات کہی اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْقُ نِفْتَرَاهُ یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے نعوذ باللہ مزالک وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے اور لوگوں سے نظر بن حارس کی مراد یہودی تھے نظر بن حارس کہتا تھا کہ یہودی اس کتاب کو بنانے میں ان کے مددگار ہیں اور یہ کہتا تھا کہ عداس اور یسار وغیرہ جو یہودی ہیں انہوں نے یہ کتاب انہیں سکھائی ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُّورًا بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے یعنی نظر بن حارس وغیرہ مشرقین کفار جو یہ بےہودہ بات کہنے والے تھے یہ ظالم ہیں اور جھوٹے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَكْ تَتَبَحَ اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں یعنی مشرقین نے نظر بن حارس اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات کہی قرآن پاک کے متعلق کہ یہ پرانے زمانے کے جو قصے کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں ایسی یہ کتاب ہے جیسے رستن اسفن یار وغیرہ کے قصے مشہور و معروف ہیں تو اسی طرح اس زمانے میں مشرقین کے زمانے میں بھی کہانیوں کی کتابیں ملتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے زمانے میں کہانیوں کی کتابیں ہیں قرآن بھی ایک کہانی کی کتاب ہے نعوذ باللہ مزالے فَهِيَا تُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلَ تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہے قُلْ اِمْحَبُوبُ آپ فرمائیے اَنْزَرَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی ہر چھپی بات جانتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں غیب کی خبریں ہیں غیب کے علوم ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جو غیبوں کو حقیقی طور پر جاننے والا ہے اسی نے اس کتاب کو نازل فرمایا اِنَّهُ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اسی لئے کفار کو محلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا وَقَالُوا مَا لِهَادَ الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الْتَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بولے اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کفارِ قُریش نے یہ بات کہی اور ان کی مراد یہ تھی اس سے کہ آپ نبی ہوتے تو نہ کھتے نہ بازاروں میں چلتے وَقَالُوا اَرْوُوا بُولَي یعنی کفارِ قُریش بولے مَا لِهَادَ الرَّسُولِ اس رسول کو کیا ہوا يَأْكُلُوا الْتَعَامَ کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتا ہے یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ اگر نبی ہوتے تو نہ کھاتے نہ بازاروں میں چلتے لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَك کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ فَيَكُونَ مَعَهُ نَزِيرًا کہ ان کے ساتھ در سناتا اور ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا اَوْ يُلْقَوْا إِلَيْهِ كَنْزُن یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا اَوْ تَقُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھتے جس طرح مالدار کھتے ہیں وَقَالَ ظَالِمُونَ اور ظَالِم بولے مسلمانوں سے انہوں نے کہا اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا اور مَعَذَ اللَّهُ اُس کی عقل بجا نہ رہی ٹھیک نہ رہی ایسی طرح طرح کی بےہودہ باتیں انہوں نے بکی نعوذ باللہ مِزَالِكُ انظر اے محبوب دیکھیں كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ کیسی کہوتیں مثالیں آپ کے لئے بنا رہے ہیں فَضَلُوا تو وہ گمرہ ہوئے فَلَا يَسْتَتْعُونَ سَبِيلًا کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لاسکے مگر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ چودہ سو سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہم نے نبی کو دیکھا نہیں مگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے دل میں ان کی محبت عطا فرمائی اے مالک ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس محبت رسول پر اور اس ایمان پر جینا اور مرنا نصیب فرما موسیقی